بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دستخان کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیشہ بھرا رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق میں بے تہاشا اضافہ فرمائے آج جیسے ہی میں نے فجر کی نماز کی ادا کی اور پھر اس کے بعد میں نے قرآن پاکی تلاوت کی تو پھر اس کے بعد میں سو گئی تھی تقریباً ساڑھے بارہ ایک بجے کے قریب پھر اٹھ کے میں نے چائے پی سب سے پہلے میرے دن کا آغاز ہی چائے سے ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ میں کیسی چائے پیتی ہوں تو پھر یہ دیکھیں میری چائے اور چائے پینے کا جل جیسے میں چائے پی لیتا ہوں تو پھر بہت فریش ہو جاتی ہوں تو پھر ساتھ ہی میں نے آدھے گھنٹے بعد تقریباً ناشتہ بنایا پراتھے اور انڈے کا ناشتہ بنایا آدھے گھنٹے بعد تقریباً اور اس کے اندر میں نے ساری چیزیں ڈالی جیسے آمیلیٹ بناتے ہیں پیاز اور دھنیاں ہری مرچیں ٹماتر اور اس کو بنا کر ساتھ میں پراتھے بنائے تھے بہت مزہ آیا تھوڑا سا موسم اچھا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج پراتھے انڈے کا ناشتہ کیا جائیں بیسے تو پراتھے انڈے کھانے کا مزہ سردیوں میں ہی آتا ہے لیکن کبھی کبار اگر ہم بیچ میں کھا بھی لیں تو مزہ آتا ہے ڈیلی میرے سے تو پراتھا نہیں کھایا جاتا لیکن مجھے جب موسم اچھا ہو تو پھر میرا پراتھا کھانے کو ضرور دل کرتا ہے تو پھر میں نے ساتھی پراتھا انڈا بنایا اور اس کے بعد میں نے تھوڑی سی چائے لی تھی یہ تو آپ سب کی روٹین ہی ہوگی کہ جیسے ہی بچے سکول جاتے ہیں تو اس کے بعد میں کھانا بنانا صفائی اور پھر اسی طرح ناشتہ کرنے کے بعد کھانے کی تیاری اور پھر صفائیاں اور پھر بچے واپس آتے ہیں ان کے لیے کھانا اور پھر ڈیلی کی یہی روٹین ہماری ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی بیچ میں جو گیسٹ آ جاتے ہیں یہاں ہمارا کہیں آنا جانا ہو جاتا ہے تو پھر بہت اچھا لگتا ہے تھوڑا سا بندہ فریش بھی ہو جاتا ہے اور کہیں باہر جانا اور پھر انجوائے کرنا کبھی کبھی باہر کھانا بھی کھا لینا بہت اچھا لگتا ہے تو باہر کھانا کھانے سے مجھے یاد آیا کہ جیسے ہم گھر میں صفائی کے ساتھ بناتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہماری فیملی والے جب بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی صحت کا ہر چیز کا خیال ہوتا ہے تو ہم ہر چیز کو صفائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ہر چیز کو صفائی کے ساتھ بناتے ہیں گھر میں ہاتھ دھو کر ہمارتا گونتے ہیں اور چکن جو ہے وہ صاف کر کے بناتے ہیں لیکن میرے خیال میں بازار میں یہ سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ انہوں نے کون سا ان کی فیملیز نے کھانا ہوتا ہے وہ تو پیسے کمانے کے لیے کرتے ہیں تو ہم لوگ خاص طور پر اپنی بچوں کی صحت کا تو اور اپنی فیملی کا خیال ہی اسی طرح رکھتے ہیں کہ ہم صاف سترا کھاتے اور پیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں باہر سے کھانا بہت اچھا لگتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے لیکن یہ ہے کہ پھر بہت زیادہ خیال بھی رکھنا پڑتا ہے کہ جہاں سے اچھی چیز ملے وہیں سے ہی ہم کھائیں تو پھر یہ دیکھیں میں نے پراتھے بنائیں مختلف قسم کے تین طرح کی شیپ کے پراتھے بنائیں اور ساتھ میں میں نے آملیٹ بنایا آملیٹ بھی میں نے تروے پر ہی بنایا تھا اور پراتھوں کی شیپ پہ آپ بچ جائیے گا اگر آپ بھی اسی طرح کے پراتھے بنتے ہوگی کیا جاتا تھوڑا سا نرم تھا تو آپ بھی بتائیں گا کیا آپ سے پراتھا گول بنتا ہے کیا کوئی روٹی گول بنتی ہے میرے سے کبھی کبھی بہت اچھی روٹی گول بن جاتی ہے لیکن کبھی کبھی اسی طرح کی شیپ کی بنتی ہے تو یہ دیکھیں آپ پراتھا دیکھ رہے ہوں گے لگا بندہ تو اچھا تھا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی سی اس کی شیپ بگڑ گئی تھی چلیں کوئی بات نہیں کھانا تو میں نے خود ہی تھا پھر اس کے بعد یہ باقی جو وہ میں نے بچوں کے لیے بنائی اور انہوں نے کھائی تھی تو پھر یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پراتھا اچھا سا بن گیا تھا کرسپی تھا پراتھا بہت اور بکھایا میں نے بہت مزایا مجھے تو کیونکہ میں نے بہت رسے بعد رمضان کے بعد میں نے اب پراتھا کھایا تقریبا تو اسی طرح پر یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا پراتھا بنا تھا میرے سے گول بنائے بالکل اسی طرح میں نے تیسا پراتھا بھی جو بنایا تھا وہ بہت اچھا بنا تھا پھر بس ناشتہ کرنے کے بعد سفائی وغیرہ اور یہ سب کچھ ڈسٹنگ وغیرہ ہونے کے بعد دوپہر کے ٹائم پہ پھر میں نے تھوڑا سا پھل منگوایا تھا تو تقریبا یہ دھائی تین بجے کا ٹائم تھا اس ٹائم میں نے پھل منگوایا پھر پھر اس میں میں نے آڑو آسکل بہت اچھے ہیں بناناز ہیں اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ چہری بہت پسند ہے تو اس کے لئے چہری لے کر آئے تھے تو چہری مجھے بھی بہت اچھے لگتی ہے کیونکہ یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور اس کے کھانے کا بھی بہت مزاتا ہے پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آڑو کا شیک بنایا جائے آڑو کا شیک بہت اچھا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے کیونکہ ناشتہ کیا ہو پراتھا وغیرہ کھائیں ہو اور اس کے بعد اگر آپ کو ایک دو گھنٹے بعد فریش تھنڈی سی چیز پیئیں تو بہت مزاتا ہے پھر میں نے آڑو کا شیک بنایا آڑو کا شیک بہت اچھا بنا تھا اب آپ بھی دیکھیں کہ میں نے اس کی ریسیپی کیسی بنائی ہے بہت سیمپل ہے آپ نے اس کے اندر چینی ڈالنی ہے کالا نمک ڈالنا ہے تھوڑا سے لیمن ڈالنے اور پھر اسے تھنڈے پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ آپ اسے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں بہت مزے کا بنتا ہے میں نے اوپر سے چھلکیں نہیں ہوتارے تھے کوئی ایشو نہیں ہے چھلکوں کے ساتھ بھی آپ اسے گرائنڈ کر لیں کیونکہ اس کے چھلکیں بہت سافٹ سے تھے چلیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو میری ریسیپیز یا میرے کیچن روٹین آپ کو پسند آتی ہے تو اسے ضرور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے میری ڈیلی روٹین کا اور آپ اپنے بیرے میں بھی بتائیں آپ کو کیسا لگتا ہے اور آپ کی ڈیلی روٹین کیسی ہوتی ہے اسی طرح یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر ڈھریک جک کے اندر ہی میں نے آڑو ڈالا اور تھوڑا سا چینی اور نمک ڈال کر اسے گرائنڈ کریں گے اور پھر ہم اسے تھنڈا چل کر کے پییں گے بہت مزہ آیا تھا ابھی یہ ضرور گرمیوں میں بنائیں اور ضرور یہ دیکھ دیا کریں شیئر پینے کے بعد پھر میں نے تھوڑے سے کپرے وغیرہ پریس کیے اور پھر شام کے کھانے کی تیاری کرنے میں گئی تو پہر میں تو کھانا میں نے کھائیں تک جو بہت دیر سے پراتے وغیرہ کھائیں تو اسی لیے میں نے شیئر بھی پی لیا تھا تو اس وجہ سے جو کھانا ہے وہ پھر ہم نے رات کے ٹائم ہی کھایا تھا تو کھانے میں میں نے قدو بنایا تھا قدو کو اکثر لوگ کیا بھی کہتے ہیں تو آپ کو پتا ہے یہ اب اس سیزن میں نیا نیا آیا ہے بہت مزہ کا بنتا ہے اور یہ گرمیوں میں کھانے کا سپیشلی بہت مزاتا ہے مجھے تو یہ رائس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھیں یہ اس کی ریسپی بہت آسان سی ہے یہ میں نے مٹن میں بنایا تھا اور ریسپی جو ہے نا یہ مٹن میں ہی اچھا لگتا ہے بہت مزہ کا لگتا ہے آپ لوگ بھی ضرور بناتے ہوں گے گرمیوں میں اور یہ ہر گھر میں ہی پکنے والی چیز ہے بس سمپل اس کے لیے میں نے پیاز وغیرہ تھوڑا سا لائٹ براؤن کیا اس کے اندر لیسلہ درک ڈالا اور ساتھ میں ہی تھوڑا سا مٹن ڈال کر میں نے اسے چیترہ سے بنائی کر لی نمک مرچے اور حلدی ڈال لی اور پھر اسے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے پریشر لگا جیا تھا میں نے جیسے ہی گوشت اس کا گل گیا تو پھر اس کے اندر میں نے قدو ڈال دیا تھا اور پھر آپ نے اس کو بس حل کی آنچ پر پریشر پہ ہی رکھنا ہے یہ پریشر میں ہی اچھا بنتا ہے میرے خیال میں اگر ویسے رکھے تو بہت لمبا ٹائم اس کو لگ جاتا ہے پھر میں نے سوچا کہ تھوڑا سا دودھ پڑا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا فیڈنی بنا لوں تو میں نے یہ فیڈنی کے لیے تقریباً دو کلو دودھ کے اندر دو سے دھائی کلو دودھ ہو گیا تھا تو میں نے اس کے اندر یہ بڑے چمچ جو ہیں وہ آٹے کے چاولوں کے آٹے کے بڑے چھے چمچ میں نے چاولوں کے ڈالے تھے بڑے چمچ بہت اچھا سا اس کا یہ میئرمنٹ رہی تھی اور یہ دو کلو سے دھائی کلو تقریباً یہ جو آدھا کلو ہے وہ میں تھنڈا دودھ ڈال رہی ہوں اور دو لیٹر جو دودھ ہے وہ دیکچی میں ہیں اب جیسے پکا تو میں نے اس کے یہ ٹھنڈا دور جس کے اندر چاولوں کاٹر ڈالا تھا وہ آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں اور ساپے مکس کرتے جائیں آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے ورنہ یہ بہت جلدی سے جو گھٹلیاں سی بننی شروع ہو جاتی ہیں بس آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ ہلانا ہے اچھی طرح سے پندرہ سے بیس منٹ سوری ہلالیں اور پھر بس آہستہ آنچ پر اس کو رکھ دیں تاکہ جو چابلوں کاٹرہ وہ اچھی طرح سے پک جائے اب جیسے ہی ایک طرف گوشت ہو گیا تو میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون کر آئل ڈال کر تو پھر آئل ڈالا ہوا تھا پہلے ہی آل ریڈی اور پھر اس کے اندر یہ قدو ڈال دیا اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح موٹا موٹا کٹا ہوا آپ باریک بھی کارک سکتے ہیں پھر دوسری طرف میں نے تھوڑا سا چینی کو کیراملائز کر کے تو وہ فیڈنی کے اندر ڈالا بہت اچھا سا کلر آ جاتا ہے زرہ خوبصورت سا کلر لگتا ہے اس کا ایسے لگتا ہے کہ آپ بازار کی فیڈنی کھا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہلکا ہلکا سا اس کے اندر رام رام سے آپ ڈالتے جائیں اور اسے مکس کرتے جائیں جیسے آپ نے مکس کرتے جانا ہے ورنہ چینی جو ہے وہ بلکل ایک دم سے کرنچی ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں کتنا پیارا سا اس کا کلر آ گیا بس اب آپ نے اس کو اپنے ہی صاحب سے اتنا ہی گھڑا کر لینا ہے اور پھر دوسری طرف میں سالن بنا رہی تھی اب جیسے کہ کتنا اچھا سا کیا بن گیا تھا بہت مزے کا بنا تھا اور یہ فیڈنی کے اندر میں نے بادام وغیرہ ڈالے چلے تو آج کا سبق پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَاقُلُونَتُ الرَّاسَ اَقْلَلْ لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ اور میراز کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو کتنی پیاری خوبصورت سی یہ آیت ہے اور یہ دیکھیں ہمیں کتنا پیارا سبق دے رہی ہے کہ ہمیں مال سے بہت محبت ہے تو پھر دوسری طرف میں نے چاول بھی بنا لیے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ کیے کے ساتھ چاول بہت اچھے لگتے ہیں تو میں اکثر وائٹ چاول ہی اس کے ساتھ بناتی ہوں پھر شام کو میری بیٹی آئی ہوئی تھی تو میں نے اس کے لئے کھانا بنایا یہ آپ ساری جو ہیں ان سب کھانوں کی ریسپیز آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں میں نے آلو گوش کا شربہ بنایا تھا اور پھر کیمہ بنایا تھا سیلڈ تھی اور ساتھ میں میں نے چاول بنائے تھے اور چاول آپ کو پتا ہے کہ میرے بہت فیورٹ چاول ہوتے ہیں پھلاو یہ میں نے تقریباً وہ لیٹ آر بنایا تھا اور بڑا مزا آیا تھا کھانے کا تو چلیں پھر آپ کے ساتھ اپنی اگلی ریسپیز میں ملتے ہیں اسی طرح کہ بہت سارے ویلوگ میں ملیں گے ڈیلی روٹین میں ملیں گے آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھا کریں میں بھی آپ کو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ تعالیٰ آپ سب کے والدین کا سایہ آپ کے سر پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں اللہ حافظ